موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ٹاپ اسٹوری کے ساتھ آپ کا میزمان علتا ویانی حاضر خدمت ہے اور ناظرین میں نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ وہ مسائل خصوصاً شہر کراچی کے صوبہ سندھ کے آپ کے سامنے گاہے بگاہے لاتا رہوں جس سے کہ آپ کو ہمیں ایک ساتھ کچھ سمجھنے کا موقع ملے کہ شہر کراچی اور سندھ کے معاملات کو ہم کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آج کے اس موضوع میں بھی یقینی طور پر کچھ اسی قسم کی باتیں زیرے بحث آئیں گی اور آج کا ہمارا موضوع ہے لوگ ڈاؤن، گورنمنٹ یعنی کہ سندھ گورنمنٹ اور تاجر برادری یقینی طور پر یہ مسائل جو ہیں ویسے تو عرصہ دراز سے چل رہے ہیں لیکن خاص طور پر اس لوگ ڈاؤن میں میں نے اور آپ نے خاص طور پر محسوس کیا کہ تاجروں اور گورنمنٹ کے درمیان دوریاں مسلسل بڑھتی چلی گئیں اور کسی ایک نقطے پر ان کو یقجہ ہونا انتہائی مشکل ہو گیا تو اسی سلسلے پر بات کرنے کے لئے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تاجر برادری کے نمائن دگان تو میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکرٹری ہیں کراچی الیکٹرونکس ڈیلر ایسوسرییشن کے ایڈوائزر ٹو عزت ماب نواب محمد جانگیر خان جی رولر آف جناغر اسٹیٹ ممتاز سماجی اور کاروباری شخصیت ہیں ایک عرصہ کم اپیش شار دہائیوں سے تاجر برادری اور سماجی خدمات میں اپنا بھرپور رول پلے کر رہے ہیں اور اگر میں اس موقع پر ایک اور چیز کا ذکر نہ کروں کہ ایک پارک انہوں نے ایڈاپٹ کیا ہوا جو شہر کراچی کے بہترین پارک نہ صرف پارک بلکہ ایک منی زو کا کردہ آدھا کرتا ہے گلشان اقبال میں تو یقنی طور پر یہ بھی ان کی کاوشوں میں سے کاوش ہے محترم جناب حاجی ناصر خان ترک صاحب سلام علیکم سلام بہت شکریہ اس پروگرام میں وقت دینے کے لیے بہت شکریہ اس کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں آج یہاں مدھو کیا اور اپنے خالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا ہمارے ساتھ دوسرے مہمان بھی کسی تارف کے موتاج نہیں ہے انہوں نے بھی کموں بیش اتنا ہی عرصہ اس دشت کی سیاہی میں گزارا ہے اور ممتاز کاروباری رہنما ہے اور سماجی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کا حصہ لیتے ہیں چیئرمن ہے صدر ایریا کے اور سینئر چیئرمن لائن آرڈر ہیں کراچی الیکٹرونک لیڈر ایسوسییشن کے جناب جعوید محمد علی صاحب سلام علیکم سلام ناظرین ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب گورنمنٹ کی بات ہو اور تاجیر برادری کی بات ہو رہی ہو تو تاجیر نمائندوں کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا ایک نمائندہ بھی ہونا چاہیے تھا انصاف کا تقاضی تو یہی ہے لیکن باوجود رابطوں کے اور کوششوں کے ہم کسی گورنمنٹ آفیشل کو دستیاب تو نہیں کر سکے تو آج یہ بھاری ذمہ داری مجھ پر آئیت پڑتی ہے کہ میں نمائندگی کروں صوبہ سندھ کی حکومت کی اور پوچھوں ہمارے ان تاجیر نماؤں سے کہ کیا مسائل ہیں ان کو صوبہ سندھ سے میں آپ سے شروع کروں گا کیا وجہ ہے کہ اب تک ایک نکتے پر آج تک جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں خواہ وفاق کی طرف سے ہوئے ہیں صوبہ سندھ کی طرف سے ہوئے ہیں کیونکہ ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں تو ہم صوبہ سندھ کی بات کریں گے کہ ایک نکتے پر یگجہ نہیں ہو پاتے اور تاجیر برادری ہمیشہ سے ایجیٹیشن کی طرف جاتی ہے ملکہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس حصولے کو بات حاصل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں سین حکومت سے شکایت کروں گا کہ انہوں نے کبھی تاجیر کو اعتماد میں لیا ہی نہیں مجھے اب تقریباً چالیس سال پہ ہو گئے ہیں سین حکومت سے یہ مراد علی شاہ کے والی صاحب عبداللہ شاہ ہوا کرتے تھے وہ شہید عرفان کے دوستوں میں سے تھے ہمارے دوستوں میں سے تھے ان کے دور میں آج سے بہتر تاجیر اور حکومت کا تعاون ہوتا تھا عبداللہ شاہ صاحب عرفان شاہ کے دکان پر بھی آئے عرفان صاحب ان سے کہتے تھے سر دیکھئے اس عبداللہ حارون روڈ پر اس تاجیر برادی کے الیکٹونکس مارکٹ پر پیون سے لے کے تو منسٹر تک اور وزیراللہ تک یہاں آتا ہے لیکن یہاں کی حالت زار دیکھو اس وقت عبداللہ شاہ کے دور میں میں یہ بھی سٹارڈ اس لئے کروں گا کہ یہ مراد علی شاہ صاحب ان کے صاحبزاد ہیں اچھے ہیں صبر کرتے ہیں اور سکون سے بات سنتے ہیں جب وہ پہلے آئے تھے نینے تو انہوں نے بھی امریکانوں نالہ جو چوڑ گیا تھا کہ صبح تک مجھے آج صاحب یہ آپ بتائیں گے فون کر کے کہ کیا کام ہوا دیکھیں جب آپ ہمارے طرف ایک قدم بڑھائیں گے تو وہاں آپ کے ساتھ چار قدم بڑھائیں گے اور تاجیر ہمیشہ کھلے دل کا ہوتا ہے تاجیر کا مطلب یہ تجارت کرنا ہے دیکھیں آج صاحب میں یہ لوگ ڈاؤن کی بات لوگ ڈاؤن تو تاجیر برادری نہیں ہے بلکہ جو عوام اناس ہیں ان کی باتری کے لیے کیا جا رہا ہے اس میں کیا گلا ہے آپ کو دیکھیں لوگ ڈاؤن آپ لگائیں ضرور لگائیں لوگ ڈاؤن کے کچھ ٹائمنگ ہوتے ہیں آپ نے ٹائم رکھا صبح چھے بجے سے شام چھے بجے تھا آپ مجھے بتاؤ چھے بجے آپ بینکیں کھولو گے چھے بجے کوئی مارکٹ میں آئے گا کیا مارکٹ میں آئے گا تو ان لوگ ڈاؤنوں سے جو مارکٹیں لوٹ جاتے ہیں جو قرائم ہوتے ہیں موبائل تو دن میں لوٹتے ہیں یہ تو پوری پوری دکان لوٹ کے چلے جائیں گے کیا آپ کے پاس پولیس کی نفری اتنی ہے کیا آپ ہمارا ہمیں تحافظ دے سکتے ہو چھے بجے تو چھوڑو ہم نو بجے دکان نہیں کھول سکتے مجھے یاد ہے ماضی میں عرفان شہید کے ساتھ ہم سارے نو بجے دکانیں کھول دیتے اور الحمدللہ ایک بجے سے پہلے کچھ نہ کچھ کاروبار کر لیتے تھے اور نماز کے بعد پھر دکانیں کھلتی تھی دوسری آج تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم ساڑھے گیارہ بجے آتے ہیں بارہ بجے تک دکانیں کھلتی ہیں بارہ بجے گا کون ایک ایک بجے نماز ہے نماز کے بعد آپ کے پاس ٹیم کیا جاتا ہے سوہ پانچ بجے میں حلفیا کہتا ہوں سوہ پانچ بجے دکان میں بند کر کر چلا جاتا ہوں سدر سے گھلشن پہنچنے میں مجھے ڈیڑھ سے دو گھنٹے لگتے ہیں سوہ پانچ بجے اگر میں چھے بجے بند کر کے جاؤں گا تو رات کو آٹھ بجے پہنچوں گا کوئی ٹائم ہے یہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ایریا جب ایک ہی وقت پہ شٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو ایک سڑکوں پر ایک بہنچالسہ آ جاتا ہے اور ٹرافک کی روانی بے انتہا متاثر ہوئی بھی ہوتا ہے یعنی بھائی بمپر ٹو بمپر گاڑی چلتی ہے آپ سدر سے مجھ سے پوچھ لیں نیو ایمیجنہ روڈ جام ہوتا ہے اس کے بعد اسلامی اقالی چلے جائیں تو شو روم کی بھرمار ہے ایک لائن دو لائن فٹ بار اس کے باوجود بھی ٹرافک جام ہیں وہاں پر میں ضرور اس سوال پر اس ٹاپک پر مجھے ضرور بات کروں گا جاید بھائی یہی سوال میں تھوڑا سا اور ٹویسٹ کر کے آپ کی طرف لاتا ہوں کہ جب پورا شہر ایک ہی وقت میں بند ہوگا تو کیا کوئی ایسی سیدیشن آپ کی طرف سے آپ کے ارباب و اقتدار آپ کے اپراب و اقتدار سے مراد یہ کہ تاجر برادریوں کی جو بڑی ارگنیشن جیسے ہم کراسی چیمبر آف کومرس کہتے ہیں یہ ایف پی سی سی آئی بی یقینی طور پر تاجروں کا ہی ادارہ لیکن وہ چیمبرز کو دیکھتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے بڑے اداروں نے کیا اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج ہی سب کی بات کو بڑھاتے ہوئے جو آپ نے پہلے لاکڈون کی بات کی چھے سے چھے ٹھیک ہے نا پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ تاجیروں کو جو بھی تاجیر ہیں یا تجارت کرتے ہیں جو ٹیکسیز دیتے ہیں ان کو آپ بٹھائیں ان کے نمائندوں کو لیں ان کے ساتھ مشورہ کریں کہ کیا ٹیمنگ ہے کیا کاروبار ہے انہوں نے ایک سندھ گورنمنٹ جو ہے نا یہ تاجیروں سے بدلہ لے رہی ہے مجھے نہیں پتا کس بات کا بدلہ لے رہی ہے پنجاب پورا جو ہے بہترین کاروبار ہے کراچی کا کاروبار اب سندھ میں چلا گیا ہے انٹریر سندھ میں انٹریر سندھ میں آپ کے بچے کی شادی جا کے وہاں ولیمہ کر لیں وہاں شادی کر لیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کراچی کے ساتھ سوتیلہ پن زیادتی ظلم اور ٹیکس معاملات سب کراچی دے میری سمجھ میں نہیں آتی یہ حکومت کر کیا رہی ہے میری بات کمپلیٹ ہو جائے میں محفی چاہتا ہوں آپ دیکھیں ہمیشہ ہر جگہ سسٹم ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ادھر چار آدمی بیٹھیں نا تو ہم جائیں گے پھر چار آدمی آئیں گے آپ چار آدمی کی جگہ آٹھ آدمی گسا دیں گے کمرے میں تو ایسو بیس کا تو سارے معاملات خراب ہوں گے یعنی کہ ڈیوریشن بڑھانے چاہیے ہر سیکشن میں ہر ڈیپارٹمنٹ میں گارمیٹس والے ہیں ان کو وہ ٹائم دیں جسے ہم ڈسٹ اپنا ہو ہمیں وہ ٹائم دیں جسے وہ ڈسٹ اپنا ہو کراچی کھلا چلے ٹرافک میں آئیس صاحب نے بلکل صحیح کا ہے میری رائشوی گلشن میں ڈیر ڈیر دو دو گھنٹے چلتے ہیں پیٹرول کے ساتھ ساتھ دل بھی جل رہا ہوتا ہے یا اس میں لوٹ ماری بھی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ کہاں ہیں یہ لوگ ڈون کی آواز میں اگر ہمارا دکاندار پانچ میڈ بند کرنے میں سر دکان الیکٹونک کی آدھا پونہ گھنٹہ لگتا ہے مال باہر نکالنے میں آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ لگتا ہے اندر مال ڈالنے میں کتنے گھنٹے زیادہ ہوگے سر ایک گھنٹہ چلیں آپ کی بات مانگی اونا ڈیٹھ سے دو گھنٹے ہیں ایک گھنٹہ وہ نکال دیں آپ تو پانچ گھنٹے کیا کرے گا دکاندار کسٹمرز ہمیشہ یہ جو الیکٹونک چیز ہیں شام کو خرید جاتی ہیں تھنڈے موسم میں اور ہمارا کاروبار پروپر چار بجے کے بعد ہے آٹھ نو بجے تک کا ٹائم ہونا شاہی ہے تو یہ ظلم کر رہی ہے اسی دکومت حیث صاحب ایک اور جاویز صاحب کی بات سے میرے ذہن میں بات آئی کہ کراچی الیکٹونک ڈیلرز اب اب الحمدللہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ تمام ہی تاجر برادری اور تاجر ارگنیویشنز جو شہر کراچی کے ان کی نگاہ ہیں کراچی الیکٹونک ڈیلرز پر حسوس ہو یعنی کہ ایک صفحے اول کا کردہ آدھا کر رہی ہے کراچی الیکٹونک سوری دیکھا یہ گیا ہے کہ جو معاملات آپ کی طرف سے جاتے ہیں وہی اسی پر سارا عمل بھی ہوتا ہے شہر کراچی میں یہ عموماً دیکھا گیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بھاری ذمہ داری آپ پر ہے کہ تاجر برادری کی نا صرف نمائندگی بلکہ ان کو بھی صحیح ٹریک پر لانا کیونکہ ہر مارکیٹ کی اپنی اپنی ڈیمنشنز ہیں اپنی اپنی ٹائمنگ ہو سکتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ تمام تاجر برادری کسی ایک نکتے پر یقجہ ہو کے وہ پھر حکومت سے کسی قسم کی ڈیالوگ کر سکے بہت شکریہ آلتاب یعنی صاحب میں آپ کو بتا ہوں ہمارے صدر اس وقت رضوان محمد عرفان جو شہید عرفان صاحب کے سافزاد ہیں انہیں نے آج سے چار دن پہلے تمام تاجر برادری کو اپنے آفس میں مدعو کیا کہ ہمارے مسائل ایک ہیں اور ہم اس کو کیسے حل کریں گے جس میں ہمارے اس شہر کراچی کے معروف عتی قبیر ہو گیا جبیل پراجہ ہو گیا رفیق جدون ہو گیا علیاس میمن ہو گیا حارن چان ہو گیا عالم صاحب ہو گئے اور جتنے بڑے بڑے تاجی لیڈران تھے کیونکہ ہمارے صدر محمد عزوان عرفان کو انہوں نے پوری کراچی کا کنوینر بنا دیا اس میٹنگ میں میں وہاں موجود تھا اور میں نے دیکھا ہمیں سب کو سنا اور سب کی ایک ہی آواز دی کہ یہ تاجی برادری کے ساتھ ظلم ہے حکومت سن کو ہو کیا گیا وہ کیا کر رہی ہے یہ شہر کراچی دنیا کا چوتھا بڑا شہر ہے دنیا کا اور یہ کراچی شہر پورے ملک کو پارلا یہ آپ کا تھنگز بینک ہے یہ آپ کی ریڑ کی ہڈی ہے مجھے یاد ہے عرفان شہید کے زمانے میں ون فائز شروع ہوئی تھی ہمارے تاجیر دمائندے وہاں بیٹھا کرتے تھے عرفان صاحب بیٹھتے تھے بشیر میاں داد محروم بیٹھتے تھے میں بیٹھتا تھا ہر دو دو گھنٹے بعد ہم وہاں بیٹھتے تھے اپنے کھرچے سے جاتے تھے ہمیں اپنے علاقے کا معلوم ہوتا تھا ہمیں کال آتی تھی صدر سے کال آگئی کہ بھئی یا ٹرافک جام ہو گیا یا کوئی ڈاکو آ گیا تو ہم اسی وقت اس کو آن لائن کرتے تھے تو ندیب خان جو برکس کے ہیں وہ اس کو آپریٹ کرتے تھے بات در سے لیے کہ مدازلی شاہ صاحب کو ناشر صاحب سائن ناشر صاحب مرتضی وہاں بہت اچھے ذہین نوجوان ہیں لیکن وہ بھی ایک ٹکڑیوں میں بڑھ گئے ان کو چاہیے کہ تاجر دمائن دیں ہر وہ بڑی اشوشن شہید درفان نے اس پودے کا بنیاد رکھی تھی اس وقت ایسے منیر صاحب ہمارے لیڈر تھے اور آج بھی لیڈر ہیں سراج تیلی کے انتقال کے بعد سراج تیلی کے انتقال چیمبر بلکل زیرو ہو گئے کسی نے ہم کو آگے پوچھا نہیں چاہیے موٹی والا صاحب یا کوئی بھی اس وقت صدر ہے کوئی چھوٹے تاجیر نہیں سن رہا یہ چھوٹا پیہ نیچے تاجیر کا ہے یہ چلے گا تو چیمبر چلے گی اور چیمبر چلے گی تو فیڈرشن چلے گی آج فیڈرشن بھی دو ٹکڑیوں ہیں بٹی ہوئی کچھ لوگ ایسے منیر کے ساتھ ہیں کچھ لوگ کسی نے بڑھ گئے ہم آپس کے لڑائیوں میں یہ چھوٹے تاجیر پیس کر رہے گئے یہ عبداللہ رونڈ کو بیانی صاحب آپ وہاں ہوتے ہیں اس عبداللہ رونڈ پہ فیملیز آتی تھی آج فیملی تو چھوڑو کوئی ضعیف آدمی یا ایجیٹ آدمی یہاں آ نہیں سکتا لوگ ڈاؤن کا مسئلہ ہے ماس کا مسئلہ ہے آپ کے ویکشن لگی ہے نہیں لگی ارے ویکشن ہم لگانا چاہتے ہیں الحمدللہ میں نے ایک دوڑ لگا لیا ملکل اور ہم ہمارے صدر محمد عزوان نے اپنا آفیس الائی سنڈر میں پیش کیا کچھ ڈاکٹرز آئے انہوں نے وزیٹ کیا بولا الحمدللہ بہت بڑا حافظ ہے سو آدمی آ سکتے ہیں صرف آپ یہ دو تین چھوڑے فریز ویکشن کے لیے رکھیں ہم نے وہ بھی حامی بڑھ دی انشاءاللہ صدر محمد عزوان کی تاؤن سے ان کی قابلہ کے تواہم امرکان جس میں سلیم ایمان ہے جاوم دلیر تاری کے فاروق بھائی ہے جتنے ہمارے ممبر ہیں ہمارے سینئر ممبر ہیں آپ جانتے ہیں اپنا حافظ چمن صاحب ہے احسان الائی صاحب ہے مصطفیٰ خان صاحب ہے یہ سب وہ بڑے تاجر ہیں جو اپنے پاس سے پیسہ لگا کر اس ویکشنن کے لیے سب فرام کر سکتے ہیں لیکن نہ ناصر صاحب کو ہوش آتا ہے نہ مرتضی وحاب کو ہوش آتا ہے نہ مراد علی شاہب بلکل اگلی سوال جعوید بھائی کیا یہ ایک سیاسی مسئلہ تو نہیں لگ رہا سندھ گورنمنٹ شاید اتنی اتنی نا اہل تو نہیں ہو سکتی کہ کچھ لوگوں کے خیال ہیں یقینی طور پر میں اور آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو عرباب اقتدار ہیں سندھ کے ان کا کراچی پر سٹیک نہیں ہے ان کا ووٹ بینک یہاں نہیں ہے ان کا ووٹ انٹیر سندھ کی طرف ہے ٹھیک ہے اور سارے ذرائع ان کے وہ کراچی سے ہیں ان کی سندھ اسیمبلی کراچی میں ہے ان کے اور جتنے سندھ سیکریٹریٹ کو دیکھیں وہ بھی کراچی میں ہے اور ایک سبائز جیتنا بھی ان کا ماحول ہے وہ کراچی میں خود کراچی میں رہتے بھی ہیں تو کیا کیا یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ کیونکہ مقامی لوگ شہر کراچی کو رن نہیں کر رہے اس کے انتظامی معاملات میں شامل نہیں ہے تو اس قسم کے معاملات ہوں گے کہ ان کو پھر نظر انداز کر دیا جائے گا جو اس شہر کے اسٹیک ہولڈرز ہیں یا جو وہ اس شہر میں کاروبار کر رہے ہیں اور یہاں رہ رہے ہیں اور ان کا جینا مرنا اس شہر کے ساتھ ہے آلتھاب بھائی میں نے ابھی صبح ایک اغبار میں دیکھا ہمارے بہت ذمہ دار سندھ کے میں نام لے لیتا ہوں گنی صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تاجیر جو ہے وہ پلیس والوں کو پیسے دیتے ہیں اور دوسرے ڈپارٹمنٹ کو دیتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے ہمارا دکاندار پانچ میڈ پہلے اگر دکان بند کرنے میں رہ جاتا ہے تو اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں دکان کا وارث کون ہوگا اس میں لاکھوں کا مال پڑا ہوتا ہے اس کا وہ بشارہ جان چھڑانے کے لئے پیسے دے گا آپ نے ہمارے سر پہ یہ لٹوروں کو بٹھایا ہوا ہے وہ ڈاکو الگ معاملات کرتے ہیں پولیس والے الگ معاملات کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک دکاندار یا ایک کسٹمر ہے آپ کی دکان پہ کسٹمر آئے اس نے ماس نہیں لگایا ہوا اس میں دکاندار کا کیا قصور ہے آپ دکانوں کو سیل کر دیتے ہیں پانچ پانچ لاکھ روپے آپ جو ہیں ان پہ فائن کرتے ہیں دو سال ہو گئے ہیں ڈیٹ سے دو سال ہو گئے ہیں کرنا کو ہمارے کاروباری بھائی جو ہیں جو ماشاءاللہ زکاة دیتے تھے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے وہ زکاة لینے پہ آگئے ہیں اور یہ حکومت پلنٹی پہ پلنٹی لگاتی جارہی ہے ان کو شرم نہیں آتی اور جو آپ نے دوسرا مجھ سے سوال کیا وہ تھوڑا سا میں کاروباری آدمی ہوں میں یہ کس حضر لینے دنہ نہیں ہے لیکن وہ تھوڑا سا سیاسی سوال کیا آپ نے یہ ہماری سندھ کی بدقسمتی ہے کہ سندھ کے لوگ آگے کراچی کو چلا رہے ہیں کیوں بھائی یہاں لڑکے نہیں ہیں پڑھے لکے یہاں پہ لوگوں کو شعور نہیں ہے یہ اس یہاں پہ ایک دوسری بدقسمتی ہے کہ ہمارا ایس او اچو ہو ڈی ایس بی ہو ساہرے کوئی کوئٹہ ساہرہ کوئی پشاور ساہرہ کوئی پنڈی ساہرہ کراچی میں لوگ نہیں ہیں کیا ان کے رائٹس نہیں ہیں ان کے حق نہیں ہیں ان کو گھٹکوں پہ لگا دیا ہے چوڑی ڈکوٹیوں پہ لگا دیا ہے یہ ہماری حکومت نے کریا ہے یہ پولیسیز ہیں ان کی کہ کراچی پہ ہم رہن کریں گے ان کو برباد کرو بلکل جار صاحب میں اس موضوع پہ یقین بات کروں گا وقفے کا وقت ہو رہا ہے مجھے اشارہ بھی مل رہا ہے اس موضوع پہ ضرور بات ہوگی کہ ہمارے انتظامی معاملات میں جب کراچی کا سٹیک نہیں ہوگا کراچی کے رہنے والوں کا کوئی سٹیک نہیں ہوگا تو ناظرین اس قسم کے مسائل تو ہمیشہ سے رہیں گے کہ جب کس طرح سے کانفیڈنس بلڈ اپ کر سکے ہم شہر کراچی کے لئے خوصی طور پر یہ معاشی حب ہے پاکستان کا اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو آئندہ بھی کوئی آنے والی وقتوں میں بھی کوئی اچھی سی پکچر نظر نہیں آ رہی شہر کراچی کی تو اس پہ مزید بات کریں گے اور اگلا سوال میں آئی صاحب کی طرف ضرور لے کے جاؤں گا وقفے کا ٹائم ہوا ہے کچھ دیر کے ملتے ہیں وقفے کے بعد